اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مذہدار سا متنجن آپ اسے باسمتی چاول یا سیلا چاول سے بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس سیلا چاول تھا میں اسی سے بنا رہی ہوں چلیے فٹا فٹ سے ریسپی شروع کرتے ہیں متنجن بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لیے ہیں دو گلاس سیلا چاول انہیں تین سے چار پانی دھوکا ایک گھنٹے کے لیے بھگوکا رکھا ہوا تھا اب انہیں بوائل کرتے ہیں بوائل کرنے کے لیے ہم نے دو لیٹر پانی لیا ہے اس میں ڈالیں گے کچھ ثابت مسالے جس میں علاچی ہے لونگ ہیں اور داچینی کے پیس ہیں پانی کو ڈھاپ کر اوبالانے تک پکائیں گے پھر اس میں چاول شامل کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بوائل ہو رہا ہے اب اس میں چاول شامل کریں گے اور ان کو ہم نے ایک کنی رکھنے تک نہیں پکانا بلکہ ہم نے چاولوں کو پورا پکانا ہے کیونکہ یہ سیلا چاول ہیں جب ہم چینی میں انہیں ڈالیں گے تو یہ پھر سے سخت ہو جائیں گے تو چاولوں کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اب ان کو ایک چھنی میں ڈال کر تھنڈا کریں گے تو چلیے اب اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر لیں گے ہمیں ایک بیچ کا اس کے اندر ڈالیں گے ہاف کپ پانی اور ہاف کپ ہی دود آپ پورا کپ بھی دود کا لے سکتے ہیں یا پانی کا لے سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے ڈیڑھ گلاس چینی جس گلاس سے ہم نے چاول ناپے تھے اسی گلاس سے ہم چینی ڈالیں گے جو لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں دو گلاس ہی چینی کے استعمال کریں گے یہ ہمارا گلاس جو ہے آدھا کلو کا ہے اس لیے ہماری یہ ایک کلو کی پرفیکٹ ریسپی ہے اب ہم اس میں یہ کچھ ڈرائی فروٹ شامل کریں گے جس میں پستا ہے بادام ہے اور ناریل ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اسی دود کے اندر ہی پکا لینی ہیں دود کو بوائل آ رہا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہاف کٹوری گھی آپ اس کی جگہ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکائیں گے یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے پک چکی ہیں اب ان میں شامل کریں گے بوائل کیے ہوئے چاول اور چاولوں کو تب تک ہم نے پکانا ہے جب تک کہ ان کا سارا پانی خوشک نہ ہو جائے چاولوں کو بیچ میں ڈالتے ہی دو سے تین دفعہ ہلا دیں گے ان کو ہلانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ سیلا چاول ہے اتنی جلدی نہیں ٹوٹتا اور ہم نے فل فلیم پہ اسے پکانا ہے اب تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس منٹ ہو گئے پکتے ہوئے کافی حد تک پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں اسے دمپا رکھوں گی تقریباً دس سے بارہ منٹ تک تو یہاں پر چاولوں کو دمپا رکھے ہوئے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کا دم کھولتے ہیں اور اس کے اندر کلر ڈالیں گے یہاں پر میں تین کلر کا استعمال کر رہی ہوں آپ کے پاس جونسہ کلر بھی مجھول ہو آپ وہی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں میرے پاس ریڈ گرین اور یلو ہے تو یہاں پر میں نے ایک ایک چمچ کے قریب اس کے اندر کلر ڈال دیئے ہیں اب اس کے اوپر کچھ کشمش ڈالوں گی اور کچھ میرے پاس چھوٹی چمچم ہے وہ شامل کروں گی اس کے اندر آپ پکانے کے بعد بھی یہ چیزیں شامل کر سکتے ہیں اور دم میں بھی یہ چیزیں شامل کر سکتے ہیں اب تمام چیزیں لگانے کے بعد اب پھر سے میں اسے پانچ سے چھ منٹ تک دمپا رکھوں گی پھر اسے سرب کریں گے تو یہاں پر پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں اب دم کھول دیتے ہیں اور سرب کرتے ہیں تو دیکھئے ماشاءاللہ سے اتنا پیارا متنجن بھنکہ پیار ہوا ہے اتنی اچھی اچھی خشبویں آ رہی ہیں تو چلیئے اب اسے میں پلیٹ میں ڈال لیتیں کچھ لوگوں کے ہاں رواج ہوتا ہے کہ زردہ یا متنجن جو بھی ہو اس کو دہی کے ساتھ کھایا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں اچار کے ساتھ کھایا جاتا ہے اب اسے ایک بار ضرور کھا کر دیکھیں آپ کو بھی بہت ہی مذہ دار لگے گا اچار کے ساتھ تو یہ تھی ہماری بہت ہی سمپل سی متنجن بنانے کی ریسپی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے تو ایک لائک ضرور بنتا ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمیں سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں اور میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ جو ہمارے چینل پر نئے